اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایڈوینچرز ان سائنس کلاس فور میں چپٹر نمبر ٹو جس کی ایکسرسائز آج ہم سالف کریں گے ویڈ آنسر قویشن ٹیکسٹ بک پہ یہ پیج نمبر ٹوئنٹی فور اور ٹوئنٹی فائیو پہ ہے ٹیکسٹ بک میں جو ٹوئنٹی فور نمبر پیج ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے سامنے اوبجیکٹیو ٹائپ کا فل اندہ بلینکس ب میں کولم میچنگ اور سی میں ٹرو فالس کا لکھا ہوا ہے یہ میں ابھی اپنے طور پہ آپ کے لئے چھوڑتا ہوں لیکن اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کے لئے سہولت اور آسانی یہ پیدا کی ہے کہ جیسے فل اندہ بلینکس ہیں تو میں نے یہاں پہ آپ کو کروپ کٹنگ رکھی ہے ٹیکسٹ بک سے جس سے ریلیونٹ یہاں پہ یہ آپشن موجود ہے آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے سے سالف کرنے کی غلط ہو جائے وہ بات کچھ نہیں لیکن آپ نے پہلے اپنی سیلف ٹرائے کرنی ہے اگر کسی کا کوئی آنسر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا اسی طریقے سے آپ نے کولم میچنگ کو ایک دفعہ ٹرائے کرنا ہے اور سیم اسی طرح سے ٹرو فالس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کونسی سٹیٹمنٹ صحیح ہے کونسی سٹیٹمنٹ فالس ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے پرابر کوئیسن کی جانب جو کہ دی میں آنسر ان بریف ہے بیسیکلی یہ آنسر ان بریف ہے لیکن میں نے اسے تھوڑا سا آپ کو آپ اسے کہیں کہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے صرف سمجھانے کی حد تک ابھی ہم یوں دیکھتے ہیں کہ لسٹ ان دا فنکشن پرفارمڈ بائی روٹ اور سٹیم کہ ہم نے روٹ اور سٹیم میں یعنی روٹ سسٹم اور شوٹ سسٹم دونوں میں جو فنکشن پرفارم ہوتے ہیں ہم نے ان کو ایکسپلین کرنا ہے میں یہاں پہ ہیڈنگ دینا بھول گیا آپ نے اپنے طور پہ جب آپ اپنا کوئیسن پرپیر کریں گے تو آپ نے ہیڈنگ لازمی دینی ہے جیسے میں نے یہاں پہ سٹیمز کی ہیڈنگ دی ہے اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ روٹ کی ہیڈنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم ایکسپلین کرتے ہیں روٹ کی ہیڈنگ کرنے کے بعد hold the plant in place یعنی یہ اس کا فنکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ absorb water and minerals from the soil جڑوں کے ذریعے پانی اور جو منرل ہوتے ہیں جس کے ذریعے گلوکوز بن کے اور ہمارے لئے خوراک اور پودے اپنے لئے خوراک تیار کرتے ہیں وہ absorb کرتے ہیں absorb nutrients اس میں اہم ٹاپک ہے اور food بھی store کر رہے ہوتی ہیں جڑوں میں food بھی store ہوتی ہے جیسے آپ carrot کو گاجر اور مولی کی example لیتے ہیں وہ وہاں پہ store ہو رہی ہوتی ہے ابھی students same جیسے ہم نے root کو describe کیا اب ہم stems کو describe کرتے ہیں یہ provide کرتے ہیں structural support to plant کہ وہ ڈھانچہ وہ plant جو کئی fit height پہ ہوتا ہے root سے اوپر earth سے اوپر soil سے اوپر جو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ اسے structural support دے رہا ہوتا ہے یہ holding the leaf leaves flowers اور fruit کو hold کر رہا ہوتا ہے same جیسے root transport of water کرتا ہے یہ absorb of water کرتا ہے یہ transport of water کرتا ہے یہ absorb of nutrients کرتا ہے یہ transport of nutrients کرتا ہے دونوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے یہاں پہ absorption کا عمل ہوگا اور یہاں پہ transportation کا عمل ہوگا اس کے بعد food store یہاں پہ بھی ہوتی ہے اور protect the plant from damages ہے hopefully یہ جو question ہے ہمیں اچھے سے revision ہماری ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں question number 2 کی طرف question number 224 number page پہ ہے name some agents of pollination agents of pollination insects animals wind water humans یہ agents ہیں آپ اس میں سے دو تین جو آپ کو easy لگے جیسے type کا آپ کو question آئے اسی type سے مان لیں کہ آپ کو دو سے تین number کا question آئے تو پھر آپ ساری لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اچھا number 3 پہ ہے what is germination definition ہے germination is the process by which a plant grows یعنی ایک پودہ grow کرتا ہے from seed اور spore یعنی کسی بیج سے کسی کسی life کو جب وہ start کرتا ہے تو اسے ہم germination کہتے ہیں number 4 پہ ہے what are the condition needed for germination to seed کونسی condition ہے بھائی پانی اسے چاہیے ہے temperature اچھا ہونا چاہیے ہے نہ ہی زیادہ hot ہوگا نہ ہی زیادہ cooled ہوگا light چاہیے ہے oxygen چاہیے ہے soil quality اچھے والی چاہیے ہے یہ نہیں ہے کہ polluted land ہو اور اس کے اندر بھی پودے اگ جائیں گے نہیں hopefully short questions ہمارے solve ہوئے اب ہم چلتے ہیں page number 25 پہ اور 25 پہ ہمارے سامنے دوبارہ سے answer question ہے but in detail ہے in detail میں جو question 1 ہے how many types of plant are there کہ کتنی قسم کے plant ہوتے ہیں define them آپ نے ان کو define کرنا ہے with example کرنا ہے so there are two types of plants number 1 flowering plants number 2 non-flowering plants flowering plants میں اب examples کر لیتے ہیں یہاں پہ example آگی roses کی اور non-flowering plant میں کیا آگئی ferns آگئے moses آگئی algae آگئی so question 1 is done اور question number 2 میں یہاں پہ heading دینا بھول گیا question 2 کی آپ تھوڑا سا understand کر لیا کریں so name of the three parts of plant and write their functions three parts ہم نے لکھنے ہیں root ہو گیا stem ہو گیا اور leaf ہو گیا یہ تو ہمارا stem سپورٹ کر رہی ہوتی ہے transport کر رہی ہوتی neutrons کو بھی transport of water کر سکتے ہیں اور ساتھ میں transport of neutrons کر سکتے ہیں یہ دو function الہدہ سے ہو جائیں گے and sugar مطلب جو neutrons جو food ہے sugar mean آپ اسے food کہیں leaves میں photosynthesis ہوتا ہے produce energy ہوتی ہے plants کے لئے question number 3 ہے how is water transported within plant کے پانی کیسے جو transport ہوتا ہے plant کے اندر ہم یہاں پہ heading لکھیں گے اور water is transported through the xylem of vascular tissues using a combination of transpiration full of root pressure ٹھیک ہے یہ تھوڑا آپ کے course سے تھوڑا سا مشکل ہے xylem اور phloem کو ہم تھوڑا explain کریں گے vascular tissues کو explain کریں گے combination of transpiration کے process کو کریں گے سو ابھی تک کتنا ہے ہماری ویڈیو تھوڑی لیندھی ہو جائے گی انشاءاللہ separate ایک ویڈیو میں بناوں گا اس کے لیے آپ کے لیے نا question number four ہے what do you know about fertilization in plants ہم نے پچھلی پانچ سے چھے ویڈیو کے اندر fertilization in plants کو بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے fertilization because occur ہوتا ہے پولن when reproductive organs جو ہیں جو male organs ہوتے ہیں وہ reproductive organ جو stigma ہوتا ہے اس کے اندر جب جاتے ہیں تو یہ seed production کہلاتی ہے next ہے number 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 describe the two do you the plants do you know about the do you know with about the fertilization in plants yes اچھا fertilization in plants is a process okay pollination ہوتی ہے ایک یہ process ہے pollination کا جیسے ایک flower دوسرے flower میں وہ جو pollins ہیں وہ چلے جاتے ہیں germination ہوتا ہے یعنی بیج بنتا ہے fertilize یعنی اس کے اندر اب grow کرتا ہے پھر اس کی seed formation ہوتی ہے fruit بنتا ہے self pollination یہ یہ چلے جاتی ہے یہ اسی کا یہ جو number 6 اور 7 پہ ہے نا یہ سکتی ہے اس کے بعد یہ ترتیب رہے گی ٹھیک ہے اچھا نیکس ہمارا question number 5 ہے describe any two professions associated with یعنی دو ایسے profession بتائیں جو plants related ہوتی ہیں اب ہارٹی کلچر کا جو ہے اور باٹنیسٹ جو ہے وہ ہمارے رہتے ہیں why do seed not germinate when kept in containers جب ہم کسی بیج کو کسی container میں رکھ دیتے ہیں تو وہ کیوں germinate نہیں کرتا ہے due to lake of moisturize نمی کم ہوتی ہے due to lake of light due to incorrect temperature وہاں پہ temperature ٹھیک نہیں ہوگا poor air circulation کے وہاں پہ ہوا کا جو آنا جانا ہے oxygen اور carbon dioxide کا وہاں پہ کم ہے lake of oxygen یہ ہے تو اگر ہمیں germination کو promote کرنا ہے تو proper condition دینا ہوگی moisturize high light temperature اور air circulation کرنا ہوگا thank you for watching chapter 2 ہمارا complete ہوا انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم اپنے next topic کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ